موسیقی نمسکار آداب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں آج کی شخصیت ہے کچھ خاص ان کے لئے اگر میں یہ کہوں کہ اے خدا تو ہی مجھے چاہنے والا دینا ایک فنکار ہوں شہرت کے اجالے دینا اور اس ایک شیر کی مانند انہیں خدا نے بپناہ شہرت دی اور بلندی کے اس مقام پر بھی انہوں نے ایشور سے لو لگانا نہیں چھوڑا بلکہ وہ ایک ایسے سفر پر چلنے کے لئے جہاں بھکتی ہے سمرپن ہے کلا سادھنا ہے اور کلاکار ہے ایک بلکل ہی عدبت دنیا شخصیت میں آج ملاقات کتھک کی دنیا کی خوبصورت ستارے گرو پرطاب پوارچی سے سندر سومی ویک دیتو پیرو می بجلی سگتی بھاو مدرہ کا سندر ملان ادھیاتم اور پورانک اتحاس میں رچی بسی شخصیت گرو پرطاب پوار 20 مائی 1942 کو دھار میں آپ کا جن ہوا ماتا شریمتی ڈی مہلسا دیوی اور پتا شریرام چندر راو پوار سے انہیں انشاہ سن گھٹی میں ملا دیواز میں پلے بڑھے گرو پرطاب پوار کو پڑھائی کے لئے اندور آنا پڑا اور یہی سے ان کا پریچے مردی کی دنیا سے ہوا مردی یادرہ کی شروعات حالکی بھارتناٹیا مردی سے ہوئی لیکن جلد ہی وہ جڑے بھارتی اے کلا کیندر سے اور انہیں راملیلا میں کام کرنے کا موقع ملا پنڈت برجو مہراج کے وہ پہلے شاگرد رہے مہراجی سے انہوں نے قدھر کی تعلیم لی اور گرو ششب پرمپرہ کا صحیح مائنے میں انوصرن بھی کیا ان کی کلا سادھنا اور نردی کی پرتی ان کی لگن کو دیکھتے ہوئی انہیں سکولر شب بھی ملنے لگی اسی کے ساتھ انہوں نے شری سندر پرساد جی اور گرو مائیدھر راؤج سے بھی نردی کی باری کیا سیکھی اس درمیان ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمنسز ان کی شہرت میں اضافہ کرتے رہے انڈین آرٹ آف کتھک اور فلمینکو آف سپین سرجھنکار رین تھروں ریدم پدمنی جیسے بیشمار کارکرام اسی درمیان انہیں ہمسفر کی روپ میں ملی وشنو پریہ ایک گرو کی روپ میں انہوں نے دیار کیے عدبود پرتبہ سمپنش شش 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 آئی انہوں نے پشچم میں کئی ڈانس سکول کھولے اور وہاں عدیہابن کا کارک کیا یہ ہی نہیں گرو پرتب پوار کی کوریوگرافیز بھی بہت پسند کی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ادھیہاس اور پران کا سندر سنگم ہے جس کی جھلک مائی جرنی ان ڈانس میں دیکھنے کو بہو بھی ملتی ہے ان کی کلا سادھنا کے لیے انہیں دیش کے ساتھ پورے وشو میں سرہا گیا مرتے سادھنا میں نت نئی اوچائیوں کو چھونے کی ان کی یادرہ انورج جاری ہے بہت بہت سفاگیت گرو جی پروگرام شخصیت میں آپ کا اور بہت اچھا لگائے کہ آپ امریکہ سے آئے اور آپ نے ہم لوگوں کو وقت دیا کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس بار ہندوستان آ کر امریکہ میں نے دور کے آیا ہے لیکن رہتا ہے انگلینڈ میں ہوں لندن میں وہاں مجھے قریب 35 سال ہو گئے ہیں اور اس کے پہلے آٹھ سال بھارت سرکار کی طرف سے گورنمنٹ اف انڈیا نہیں مجھے بھیجا تھا گایا نا back in 1971-72 تو میرا مطلب باہر رہتا ہوں اتنے سالوں سے لیکن من یہاں لگا رہتا ہے اس لئے سال میں کم سے کم دو بار تو آتا ہی ہوں کیا بات ہے اپنا ٹکٹ لگ کے آتا ہوں پرفارمس کرتا ہوں کوئی اسے شرطیں نہیں رکھتا ہوں پرفارمس کریے باہر اتنا ہوتا ہے رہتا ہے اور اپنے دیش میں آکھر امریکہ اور انگلینڈ دونوں ہی جگہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کس طرح کا محول آپ کو مہاں دیکھتا ہے خاص طور سے اگر ہم کتھا نریت کی بات کرے تو وہ ایسا تھا کہ ایکسپریمنٹل سینٹر میسیس اندرہ گاندھی کا آئیڈیا تھا کہ ہمارے چھوے لوگ یہاں سے گئے میڈے دی دو سال پہلے اور نورت سے زیادہ تر گئے تھے تو یہ دائے ہوا تھا کہ ان کو ایک کلچرل ایڈ کے طور پر ایکسپریمنٹل دیں بہت بڑا پرویم میرے لئے تھا کہ وہ میں ہی چنا جیا تھا اکیلائی اس میں وہ اتنے سارا کمبنیشن ملے میرا من اس لئے نہیں تھا کہ کب تک عشوہ کرپاسیں گروہ کرپاسیں یہاں بہت نام ہو گیا تھا اور باہر جانے کا کوئی کریز نہیں تھا کیونکہ امریکہ ہی تین مہنے کا ٹوار کر کے ہم آئے تھے جا کے پروگرام کرنے کا شوق تھا لیکن جا کے رہنا مطلب وہ بھی سب کو چھوڑ کے چھوٹی سی جگہ وہ بھی گائنا تو من نہیں ہو رہا تھا اس وقت کے سیکریٹر تھے میں آئیڈ بھی ever grateful to him مسٹر انام رحمان ان کا نام تھا انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا بس کہ دیکھئے یہ experimental center ہیں اگر آپ چلے جائیں گے تو ہم ہمیں بالکل پورا اعتبار ہے کہ کام اچھا ہوگا تو کام بڑھے گا تو آپ کو بھی تسلیح ہوگی تو پھر اور center کھولیں گے اور نہیں تو پھر پھر بند کر دی جائیں گے یہ experimental ہیں تو you will serve a national cause یہ ایک لفظ انہیں استعمال کیا وہ ٹیچ کر گیا تین سال آٹھ سال میں تبدیل ہوئے اب آپ آ رہے تھے انگلینڈ ایک ہی ویک رکھے تھے اپنے فیملی کو لے کے میں نے سوچان کو دکھا دوں وہاں ٹک گئے تو وہاں پہنتیس سال ہوئے تو جہاں لکھا ہوتا ہے پس وہی ہوتا ہے میرا شریر باہر ہے آتما یہاں پر رہتی ہے گروہ جی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گے کہ بچپن آپ کا کیسے تھا آپ کے مادہ پتہ کے بارے میں اور بچپن میں جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے اگر ان کی کچھ یادوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تو میرا جو جنب ہوا ہے ایک مرادہ فیمل میں ہوا مرادہ 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 واریورز میرے سارے فور فادرز واریورز 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 پروفیشنل رہے میرے فور فادرز صرف چیزے جانتے تھے گھوڑا دلوار دارو اور مٹن بس کلچر سے میلوں دو ہوں گے کیسے آپ کا اس طرف جانوا ایک چیز مجھے یاد ہے پہلے تو اپنے جنب کے بارے میں بتایا میرے جنب کے بارے میں عجیب سی بات ہے میں مدر کے لڑکے بچتے نہیں تھے تو میں بھی جب دس ایک مہنہ کا ہوں گا تو تبہ خراب ہوئی لوگوں کہا بیو خط ہو جائے کسی کہا کہ اس کو کسی کو دے دو تو ان کے نصیب سے زندہ ہو جائے اتفاق سے میری مامی سگی میری مامی دھار میں دور میں دور سے ہوں تو دھار میں میرا ننیحال ان کو یہ کہے گا تھا کہ ان کی بچہ نہیں ہوگا کر کے تو انہوں نے بڑی خوشش سے لے لیا مندر میں جا کے میری مادر نے ان کے گود میں ڈال دیا ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جب تک پانچ سال کا نہ ہو جائے اگر بچ جائے تو اس کے لئے آپ پانچ پیسے کا کوئی کھلونا بھی مت خریدی گا تیرے لوگ میرے پیرنٹس آتی تھے تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ اب کے لئے کوئی چیزیں لاتے ہیں میرے کبھی کچھ لاتے ہیں نہیں پتہ نہیں کون لوگ ہیں اچھا میرا مامی نے بہت پیار سے رکھا ماما نے بہت پیار تھا اور اتفاق کے بات ہے کہ جو میں پانچ سال کا ہوا اسی تو میرا وہ پانچ پا جنم دن اور گود بھرائی جسے کہتے ہیں میرے مامی ان کے لئے کہہ دے گا تھے کہ انگیں اولاد ہی نہیں ہوں گی وہ پریگنٹ ہوئی وہ میرے پانچ پا جنم دن اور گود بھرائی یہ کی دن ماں نے کیا اندورمنٹ کوئی نہیں ہوتا تھا سب بند کر کے اپنے من سے اچھل کچھ کیا کرتا تھا اور انڈ میں وہ پوز بنانے کوش کرتا تھا وہ ایک یاد مجھے ہے پھر میں بورڈنگ ہاؤس دیواز میں چار سال رہا ہمارا رہا بورڈنگ میں وہاں پر جب سب لڑکے سویاتے تھے تو وہ سٹریٹ لائٹ آتی تھی دیوار تو اس میں وہ بنانے کوش کرتا تھا کہ تب بھی میں ٹینیجر ہوں گا دس سال کا ہوں گا ہوں گا ہوں گا کن گروہوں کا آپ کو سانت دے ملا میری کزن تھی وہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ اس زمانے میں زرا لوگ ڈاؤن کیا جاتا تھا دانس کو میری بھوہ کی بیٹی کمل کرتی کر وہ میڈم منکا اس کو لے گئی تھی سب چودہ سال کی وہ تھی تو میڈم منکا کا بہت نام ہے ہمارے کتھک کی ہسٹری میں وہ جیسے بھرتنانٹے میں رکمینی دیوی پہلی محلہ ہیں جو ایک رامان پریوار سے آئیں اس زمانے میں دانس کو لکڈاؤن کیا جاتا تھا ایسی کتھک ابھی تھا تو کتھک کی پہلے ہی زمدار فاملی سے آئی بھنگال کے بہت نون فاملی سے وہ تھی میڈم منکا وہ لے گئی تھی ہمیں یہ پتہ نہیں تھا یہ چھپا کے رکھ تھی بعد میں دیدی کی ویسے دلی بھی جو آپایا میں جب یہاں آیا ہوں فبروری ففٹی ایٹ میں آیا ہوں دلی میں انداؤر سے تو دانسرز کا نام ہی نہیں تھا ایک ہی نام سنتا تھا جو کہ میری بہت کلوز فرینڈ ہے رانی کرنا گرو نان پریشاد جی تھے بھاردی کلہ کندرے کے بہت چھوٹا سا سا روڈ پہ ہمارے کوٹھی تھی اس کوٹھی میں سب بھاردی پرنسیپل کنس کی ایراغر صاحب تھی بھاردی شمار رجی تھی وہاں پر میں آیا مہنت میں نے کی تب آپ کو اسی بتا رہا ہوں یہ ایسا کتھک آنسر کو مشکل پڑے گا اب کتھے سال ہوئے چھوڑنے کو لیکن ہاتھ ویسے ہی اور دوسری چیز انہوں نے کہا کمر میں بیڑھا رہا تھا دیوار کے ساتھ اور ایونچری گڑھا آج بھی ہے اتنا مطلب دانس کے لئے یہاں میں کتھک سکھنے کے لئے بھرتنٹی بھی سکھنے رہا آیا تھا رامائن میں میں شروع کیا کہ وہاں پر مہاراج کی میری ملا گاؤ تھی اچھا اچھا زمانے ہی ہوتا تھا کہ آڈیشن لے دیکھیں ڈانس آتا ہے کیون آج بھی مزاگ بنائی جاتا تھا وہ جب چلائے تو بعد میں مہاراج جی پیچھا تھا میرا بھی مزاگ بنایا تھا تو بھولے نہیں تو تیرا نہیں بنایا تھا میں کیوں تو بڑے confident تھا مجھے آج بھی آج بھی بڑے حسی آتی اس بھول تو مہاراج جی کو سنیتی رجی شرطرہ میں انہوں نے کہا آڈیشن لے نا اندار سے کامل کا cousin آیا بھول تو میں بڑے confidence بھولتا ہم تو بھر ترم کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون بجائے تو بھولے ہم بجائے لیں گے مردان بجائے ہاں بھولے تبلہ بجائے میں نے کہا ٹھیک ہاں اور کھڑا آوکے بلکو اس کے ساتھ میں اپنا کیا ایک مسٹک ہوگی میں نے کہا روکی ایک بھر سے کر لیتا ہاں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو ہم سو روپے مہنے دیں گے رکھ لیتے ہیں مہران ہوگیا مجھے تو لگا تھا یہاں فیز دینے پڑے گی اور بھائی میرے وہاں سے ان دور سب اس تیارے میں تھے کہ اب اس کو یہاں پیسے بیجنے پڑیں گے تو وہ تو حیران ہوگا میں بھی حیران ہوگی کہ مجھے پیسے دیں گے کر کے میرے کزین نے چٹھے لگی تھی ان کو کہ اس کو سو روپے مہنے دیں گے میں چاہوں گی آپ اپنے گرو جی کو بھی دیکھیں اور کچھ شخصیتوں کو بھی دیکھیں جنہیں ہم نے اس کارکرم کے ساتھ جوڑا آئیے دیکھتے آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ پرطاب کی بات آئیے پرطاب موار یہ میرے بہت پرانے شاگرد میں سے ہیں اور انہوں نے گرو اور پرشش پرم پرہ کو نبھایا اور ابھی تک نبھا رہے ہیں سویم بھی اچھی عمر ہو گئی پر خود ناشتے ہیں اور آج بھی اگنڈا بنت شاگرد جس کو کہتے سب سے پہلے پرطاب پوار یہ میرے آج بھی میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ وہ خوب کام کر رہے ہیں اور فون آتے رہتے کبھی کبھی ان کے فون آتے کہ یہاں ناچنے جا رہا ہوں یہ کرنے جا رہا ہوں تو میں یہ ہی سا آش بات دیتا رہتا ہوں تو کیونکہ جب دل سے دل مل جاتا جب گرو اور شیش پرم پرم سندر سندر ہو جاتا ہے پھر اپنے آپ تعلیم پہنچتی رہتے اس میں سکھانے کی بات نہیں تو سیکھا ہوا ہے اس میں صرف تازگی دیتی اور اپنا پروگرام کرتے اور اپنا آپ کو خود دیتے پرداب کو میرا بہت شکر آش بات پرداب پوار جی کو وہ میرے بڑے گرو بھائی ہیں میں ان کو 1964 سے جانتی ہوں جہاں تک میل ڈانس کا سوال ہے میل شاگردوں کا سوال ہے بہت ہی ایک نام تھا ان لوگوں کا اور پرداب بھائیہ بہت ہی بہترین ڈانس تھے ریدمی بہت تھے اور ایک عجیب و قریب ارجا تھی اور ایک سوچنے کا طریقہ تھا آج بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جب ہم ملتے ہیں تو وہی اپنا پن وہی پیار اور وہی کام اور پرداب بھائیہ یوکے چلے گئے بہت جگہ جگہ گئے لیکن انہوں نے کبھی اپنے کثک کو اگدم آگے بڑھانے میں اور اس کے نیو کو اور کائم کرنے میں الگ الگ دیشوں میں بہت کام کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا لگ رہے شاہد میرے لائف میں پہلے بار گرو جی کو میرے بار بہت اچھا لگا من بھرا ہے سن کے ان کی کرپا ہے اون ایک آشرباد ہے آپ کو آشا بھوسلی جی کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا اور پھر آپ بولیوڈ کے ساتھ بھی جڑے اور پھر سب کو چھوڑ کے آپ چلے گئے تو سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گے کہ آشا بھوسلی جی سے کچھ جڑی وی اگر یادے ہیں اور پھر اس کے بات داستان کا ذکر جی یہ پورے منگیشکر فیملی سے ہمارا رشتہ ہے تھوڑا دور کا ہے لیکن بڑے بھائی سے لتا جی کے سگی موسی کی شادی ہوئی ہے اور چھوٹے بھائی سے میرے سگی بہن کی شادی ہوئی ہے اور میرے جو جی 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 گزر گئے تھے جمانے اور اشا پونہ رہتی تھیں تو رشتہ تو سارے سب لوگ حسین کہ ماں کا اتنا پیار تھا جب میں اتنا بڑا تب سے بہت پیار تھا اور ایک بار جب میں اسی وقت میں ایڑت کلاس میں تھا تو دیدیکہ بھی اتتا کہ محل پیچر آئے تھے نام آ رہا تھا اندار کے پولو گراؤنڈ میں پروگرام تھا تو میں ہاف پینڈ پینڈ تھا مجھے یاد اس دن بھر اس کر کے تو جو فیملی کے لوگ تھے ہم لوگ کو کامپلمیٹی ٹکٹس ملے تھے 20 روپیہ وہ سب سے اونچہ ٹکٹ تھا دیدیکہ ہم لوگ بیٹھے تھے اس دن میں بڑی سوچ رہا تھا اگر مجھے بھی کچھ آتا ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ سٹیج پر ہوتا اور وہ بات میرے کب سچی ہوئی جا کے 1971 میں دیدی کرتی ہی اپنے فادر کی برسی 24 اپریل کو ہر سال تو گدھے مہاراج سمترسا جی تبلے پر تھے اور ہمارے پرفارمنس انہوں نے اتتے سال بعد میں ڈانسر بنا مہاراج شاگر بنا نام ہوا سب ہوا وہ خواہش میری پوری ہوئی اتتے سال بعد دیدی کریم رشتہ پورے پریوار سے ہے آشا جی اور میرا ایک بانڈ کچھ ایک ایسا بانڈ ہے کہ ان کے بچے میرے بچے ہم لوگ سب بہت قریب ہیں وہ میرا خیال پیش پن سال ہو ہے اور داستان سے جن کیسے ہوا تھا گوپی کشنا میرے بہت اچھے میتر رہے ان کے بہت بڑی بات میں بولوں گا میں کالج میں رہتے وے ان کو چچی لکھی میرا اتنا منی سیکھ رہے مجھے مجھے برات پھر اس کے بعد میں یہاں پر آیا تو گوپی بھائی سے میں یہ رکھا تھا کہ کوئی فلم میں کوئی کلاسکل ڈانس ہو تو میں کرنا چاہوں گا تو بول ہاں یہ کرنا اس کے پہلے ایک بات یہ ہوئی تھی آشا جن مجھے مجھے ملائی تا وی شانتہ رام جی سے مجھے فلم آفر کی تھی جل بن مچھلی نرطی بن بی جل unfortunately اس ٹائم میرے مدر فوڈ پائپ کینسر تھا وہ سال بھر کیلئے مجھے بائن ڈاکٹر سمجھے کہا چھے مہنے رہ پائیں گی تو میرے ایک پرسنل پرابن ہوئی تو فلم میں کر نہیں پائے پر گوپی جی نے مجھے بلا لیا یہاں میں نے سب سے بول دیا کہ میں بیار چھوپڑا کے داستان پکچر میں ڈانس کرنے جا رہا ہوں اور میں نے کہ یہ ماں کلاسکل ہے تو گوپی بھائیس میں نے کہا مجھے بجائیے تو فلمان کو ٹائم میں نے کہا اپنا والے لگاؤ نا یہ اپنا والا میں نے کہا یہ کیا کروا رہا ہے بولے وہ لکشوکان پہلال کہنا پڑھ رہا ہے کہ داستان کو پریزنٹ کریے شرمال تاگور اور دلیب کمار کا کریکٹر دکھانا تو کلاسکل ڈانس میں دلیب کمار کریکٹر دکھائی پڑھے گا نہیں تو ان کو وہی سوٹ پہن کے کرنا پڑھے اور ڈانس بھی دیفرنٹ دنکہ کرنا پڑھے گا تو پڑھما کھرنا میں اور پڑھین کمار کرتے ہیں ہم نے مل کے پوری داستان کا ڈانس ڈرام کیا وہ پکچر ابھی بھی کئی بار آتی موسیقی موسیقی گروہ آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے دی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا اور انہوں نے آپ کے سفر کو آج تک بہت قریب سے دیکھا آئیے دیکھتے ہیں بھارت سے جا کر ویدیشوں میں ایک ایسے سمیں میں اس کلا کے اتھان کی زمیداری لی جس وقت ایک شیطر کے کلاکار بہت کم اس کام میں جھٹے تھے ایک اپرواسی بھارتے ہونے کے ناتے آپ نے تمام چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے وہاں کے ویدیشیوں کو جو آپ نے شکشہ پردان کی اور جو میں نے دیکھا سنگیت نارک اکیڈیمی کے ڈاکیمنٹیشن میں کی اتنا تیار آپ کے شش پرفارم کر رہے تھے کی اس کو دیکھ کے لگتا تھا کی اس میں کتنی مہنت آپ نے ان کے ساتھ کی ہے اور یہی اسی یوگدان کے لیے مجھے لگتا ہے کی ہماری نتے جگت کے لوگ آپ کے صدہ آبھاری رہیں گے نمسکار پرتاب بھائی اتنے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ایک زمانہ تھا آپ کو یاد ہے جب ہم لوگوں کا اتنا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوتا تھا کبھی جاما مسجد جا رہے ہیں ریسٹرون میں کبھی پان کے لیے بنگولی مارکٹ میں مجھے تب میں ڈلی آئی تھی اور آپ سے بہت سیکھنے کو ملا اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ اور بھابی پریہ جی بچے ایک ساتھ تھے اور آپ نے اور پریہ جی نے جگل بندی کی فلامینکو کپل کے ساتھ اور وہاں پہ گروہ کلو چرن مہا پاتر جی آپ کو کمپنیس بیٹھ کے وہاں آپ کو انہوں نے کمپنی کیا تھا میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی جہاں بھی آپ ہوں گے کہ آپ اپنے دیش کا نام بڑھاتے رہیے اور خوش رہیے پرنام پاپا میں آپ کی بیٹی بھی ہوں اور شش بھی اور مجھے آپ پہ بہت گروھ ہے اور اور ایزا پاپا میں یہ ضرور بولنا چاہوں گی کہ میں بہت بہت پیار آپ سے بچپن سے کرتی ہوں جیسے آپ مجھے پہلے ہم لوگ جب بھارتیکلا کے اندر میں رہتے تھے تو آپ میری ہیرو تھے اور بہت لوگوں کے ہیرو ابھی بھی ہیں ای نو کہ آپ جنرلی ڈانس اور پبلیسٹی سے اور ہر چیز سے شومنشپ ہے آپ کے اندر اندو ویسٹن کلچر میں آپ کو اتنا ایکسپوزر ملا اسی لئے آپ یو کریے ورک وچ پلیسز کلیسز کلیسز اور مجھے اور ایتا ایتا موسیقی کلیسی اور بہت 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 جو ہم آپ کے لئے پلی کر سکیں اور ہماری آرڈینس بھی جانے کہ فلموں سے کون سا گیت آپ کو بہت پسند رہا مجھے آشب اس لئے کا ایک گانا بہت پسند ہے فلم کا نام ہے لیکن کا جھوٹے نینہ بولے ساچھی باتیا ساچھی باتیاں نیتر چو آب آو چاند کال رکی آ جھوٹے نینہ بولے ساچھی باتیاں جھوٹے نینہ بولے ساچھی باتیاں موسیقی تو گرو جی آج آپ شخصیت میں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شخصیت میرا خوش نصیبی ہے یا آپ نے مجھے یاد کیا اور انڈیا میں تو ذرا سا بھی تھوڑا بہت بھی ریکنیشن مل جاتا تو مجھے اتنا کچھ لگتا باہر آپ مالک کرم سے بہت کچھ ملا ہے ساری کنٹری سے اتنا بھی ان میں نام لیا لیکن اپنے دیش میں تھوڑا سا بھی کچھ مل جاتا ہے تو مجھے بہت ارچھا لگتا ہے ہماری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں کہ آپ ویدیش کے ساتھ ساتھ دیش کے لوگ بھی آپ کو ویسے ہی چاہیں جیسے ویدیشوں میں لوگ آپ کو چاہتے ہیں تو شخصیت میں آج فلحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آتا موسیقی موسیقی